آج ہم بات کرنے والے ہیں جیون کے ان تکلیفوں سے باہر نکلنے کے راستے بتائیں گے جو آپ کبھی کبھی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اور بین کہہ رہ بھی نہیں سکتے جب سترو بیرو دی جیدہ ایکٹیو ہو جائے جب جیدہ پریشان کرے تب جیون مسکل میں آ جاتی ہے اور یہ صرف آپ کی نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کی کہانی ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سترو خود اپنے ہی جال میں فز جائیں اور وہ جو آپ کو پیڑا پہنچانا چاہتے ہیں خود ہی پیڑا کو بھوگے ویسے شروعات میں ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پریوک کسی کو ہانی پہنچانے کے خیال سے مت کیجئے گا بلکہ اگر آپ سچ میں پریشان ہیں تو یہ پریوک کریں تاکہ آپ کے سترو بیرو دی چاروں کھانے چت ہو جائے اور آپ کو تمام کسٹوں سے مختی ملے لیکن کسی کو ہانی پہنچانا پیڑا پہنچانا یہ کام مت کریں یہ ہم آپ کو سلاح نہیں دیں گے لیکن اگر آپ کی مسکلیں بہت بڑی ہیں تب ان سے باہر نکلنے کے لیے یہ پریوک کر سکتے ہیں کیا کریں گے دیکھئے ہم نے ٹاپک رکھا ہے ٹوائلٹ کرتی سمیں آج ہم آپ کو دو سبد کا مندر بھی بتائیں گے اور یہ پریوک کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنے دن کرنا ہے سب سے پہلی بات کبھی کبھی سترو آپ کے بیپارستھل پر ہوتے ہیں پڑوسی ہوتے ہیں آپ جوب کرتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں کبھی کبھی اپنے بھی ہو جاتے ہیں بہت بار ہوتا ہے خاص کر مہلائیں کہیں نہ کہیں بہت ساری پریشانیاں بھوگتی ہیں کئی بار کچھ چھوٹی چھوٹی گلتیاں آپ کی بھی ہوتی ہیں جس کے قرآن آپ پریشان ہو جاتے ہیں اب جیسے کہا جاتا ہے کہ بہت سا جگہ لوگ تانتری قرآن کرتے ہیں خاص کر رات کس میں چوراہی پر کرتے ہیں آپ نے اسے لانگ دیا آپ نہیں جانتے تھے آپ بھول سہی سہی پر لانگ دیا آپ نے آپ نہیں جانتے ہیں بہت کچھ لوگ تانتری قرآن کر دیتے ہیں کبھی کبھی آپ کے گھر کے دروازے پر کچھ فیک دیتے ہیں اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کس نے کیا کیا ہے آپ اچانک سے آپ کو لگے کہ گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا گھر میں سب کچھ سواہا یعنی ہستے کھیلتے پریبار میں ایک کے بعد ایک پریشانی آنی شروع اچھے سپنی نہیں آتے گھر میں بھاری پن لگتا ہے ہمیشہ من اداس رہتا ہے جھگڑے لڑائی ہوتے ہیں یہ لکشن ہوتے ہیں تانتری قرآن کے تو ان سبھی چیزوں سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا پریوک کریں آپ کو جس کے اوپر بھی سک ہے اسی کے بارے میں پہلے ایک ایک کر کے ہی آپ کیجئے گا ایک بار میں سارے لوگ کو نام نہیں لینا ہے کیا کریں گے جب آپ پریلٹ یعنی ایک نمبر نہیں دو نمبر جس کو ہم پوٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ چاہیں تب آپ پین میں جب بیٹھئے گا جہاں بیٹھتے ہیں تو پہلے ہوا میں ہی پیر سے یا ہاتھ سے آپ سترو کا نام بنا دیں پھر وہاں پر بیٹھیں اور ایک منتر ہے اوم نمو جو بیکتی آپ کا سترو ہے اس کا نام لے پھر بولیے ہنہن سواہا ہم نے اسکرین پہ دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اوم نمو پھر سترو کا نام لے جے پھر بولیے ہنہن سواہا یہ پریوک آپ کو ٹوائلٹ میں جب بیٹھئے گا یہ پانچ بار بولنا ہے اور آپ ٹوائلٹ کیجئے جب آپ ٹوائلٹ کو فلس کیجئے تب اس سمیں سترو کا چہرہ آپ یاد کیجئے یا ان کے بارے میں سوچئے ایک بات ہمیں صحیح یاد رکھئے ٹوائلٹ میں کبھی بھی اپنوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے جو دوسمن ہے اس کے بارے میں سوچئے کیونکہ نکاتمک اڑ جائیں یہاں پر زیادہ ہوتی ہے تو امید ہے آپ ہمارے کہنے کا تات پر سمجھ رہے ہوں گے چوراہے پر چوراہے پر لوگ اکثر ٹوڑے ٹوٹ کے گرتے آپ اس کو لانگ چکے ہیں اب یہاں پریشانی تو آپ کو ہوگا کسی نے تانتری قریہ آپ کے اوپر کیا ہے کبھی کبھی گھر کے دروازے پر لوگ کچھ فیک دیتے ہیں کبھی کچھ کھلا دیتے ہیں کوئی چیز میں ملا کر آپ کو پتا نہیں ہے آپ سچے انسان ہیں لیکن لوگ پریشان کرتے ہیں تو ان سے بچنے کیلئے ایک چھوٹا سا پریوگ ہم نے آپ کو بتایا اور کریں آپ کو لاب جرور ہوگا پھلا لاب سے بیدا لیتے ہیں ہر ہر مہادیب دھنے بار موسیقی